پاک سرزمین پارٹی کے رہنما شبیر قائم خانی کہتے ہیں ایمکیوم لندن کے گرفتار چاروں کاریندے راہ کے لیے کام کرتے تھے ملک دشمن اناثر کو منطقی انجام تک پہنچانے کا وقت آ چکا ہے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والے گنتی کے لوگ اداروں کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے چاروں جو ملزمان ہیں ان چاروں حکومت کے کہنے کے جوب کرتے ہیں کوئی وارٹر بورٹ میں تھا کوئی کیمزی میں تھا تو یہ کوئی آھر تھوڑی لگے ایک برسہ برسہ یہ کام کر رہے تھے اور یہ کام کرتے ہیں بلکہ ایک کام کا PATIDE DUTY بھی نہیں کیا تھے تو جو اداروں کے head ہیں جو یہ ان کی ذکر 보 Vorsر بنتی ہیں کہ وہ فارس فراہم کریں ان اداروں کو جو ملک دشمن اناثروں کی لیے کام کر رہے ہیں کی خلاف کام کر رہی ہیں ان کو اداروں کو ایک list اور ایک فارس فراہم کریں کہ کون سے ایسے employees ہیں جو برسہ برسے غیر حاضر ہیں وہ تنقائ تھولے رہے ہیں اداروں سے اور کھاوی یہیں کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں تو یہ تو ان ہزاروں کے جو سربران ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی قانون نفذ کرنے والا ہزاروں کا ہاتھ بٹائیں اور ایسے ناصروں کی نشاندی کریں تو میں سمجھتا ہوں شاید پھر بہت جلد ہم ایسے لوگوں پر قابو پا سکتا ہے تو یہ اب ان کے دین گنے جا چکے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ قانون کی گرفت میں ہوں گے اور اپنی منطقی انجام تک تیزی کے ساتھ یہ پہنچ رہے ہیں